بلوچستان میں میاری تعلیم کے فروغ اور اس صوبے کے عوام کا میار زندگی دوسرے صوبوں کے برابر لانے کے لیے پاکستان آرمی نے دو ہزار گیارہ میں سوئی چھونی کو سوئی ایجوکیشن سٹی میں تبدیل کرنے کا اعلان کیا تھا جس کے بعد یہاں کلاسز کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ستائی سیپرل کو ملٹری کالج سوئی میں دوسرے بیچ کے تعلیمی سیشن کا بھی آغاز ہو گیا ہے اس موقع پر نئے سیشن کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کمانڈر صدرن کمانڈ لیفٹنٹ جنرل محمد عالم خٹک نے کہا کہ بلوچستان کے نوجوانوں کو ان کے صوبے میں ہی اعلی تعلیم کے مواقع فراہم کرنے کا مقصد انہیں اس قابل بنانا ہے کہ قوم کے یہ محبے وطن نوجوان مستقبل میں ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا حصہ ڈال سکیں ملٹری کالج سوئی کے کمانڈرٹ نے بتایا کہ کالج میں پینسٹھ فیصد کوٹا بلوچستان کے نوجوانوں جبکہ صرف ڈیرہ بکٹی کے ہونہر طلبہ کے لیے بیس فیصد کوٹا مختص کیا گیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ بلوچ نوجوان پاکستان آرمی میں شمولیت اختیار کر سکیں پلوچ طلبہ کی ویکنسیز پینسٹھ فیصد ہیں ہر انٹری میں اور اوورال پورے کالج میں تو یقینا ان کا میرٹ جو ہے وہ باقی جو پاکستان سے طلبہ آتے ہیں یا جو پاکستان آرمی کے آفیسر اور سولجرز کے بچوں کی نشستیں ہیں چونکہ وہ کام ہیں تو ان کا میرٹ ان سے بہت نیچے سیٹل ہوتا ہے ملٹری کالج میں زیر تعلیم طلبہ نے پاکستان آرمی کی جانب سے دی جانے والی سہلیات پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ وہ یہاں سے فارغل تحصیل ہو کر اپنے صوبے اور ملک کی بہتری کے لیے موثر طور پر کردار ادا کرنے کے قابل ہو سکیں گے میں ڈسٹرکٹ ڈیرابکٹ سے تعلیم رکھتا ہوں اور میں اپنے آپ کو ایک بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں اللہ کا شکر گزاروں کہ مجھے ایسے ادارے میں تعلیم حاصل کرنے کا ایک اچھا موقع ملا ہمارا بیچ فرسٹ ڈیر کا سیکنڈ ڈیر میں جائے گا اور اس کے بعد ہم آئی ایس ایس بی کے لیے پیئر ہوں گے اور انشاءاللہ ہم اپنا فیوچر اچھا دیکھ رہے ہیں برائٹ فیوچر پر جس دن ہم پہلے دن آئے تھے اور آج اگر ہم دیکھیں دونوں پیریٹس کا اگر ہم موازنہ کریں تو ہم بہت زیادہ تبدیلی ہیں آپ میں محسوس کر رہے ہیں دیرہ بکٹی اور سوئی کے قبائلی عمایدین نے بھی نئے کلاسز کے اجراہ کو حوصلہ حفظہ اقدام قرار دیتے ہوئے کہا کہ بلوچستان کے نوجوانوں کو زیورے تعلیم سے آراستہ کر کے ہی حقیقی معنوں میں صوبے کے ساتھ ہونے والے زیادتیوں کا ازالہ کیا جا سکتا ہے اس سے پہلے جو لوگ بلوچستان کی محرومی کی بات کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہ مگر اب ایک بات کو لے کے رونے سے تو بہتر یہی ہے کہ ہم جو چیز مصبت ہے اس کی طرف دیکھیں اور اس کے لیے یہ ایک ایسا قدم ہے کہ مستقبل میں انشاءاللہ ملک اور قوم کے لیے بہت سود بند ثابت ہوگا ملٹی کالی سوئی میں زیادہ تعدہ تو ادھر اکثر ڈیرہ بکٹی اور سوئی باقی بلوچستان کی اوام کا ہے اس میں پوچھنے سے میرے خیر میں آئی ہوئے ہیں بہت سے آئی ہوئے ہیں باقی سارے بلوچستان کے ہیں ڈیرہ بکٹی اور سوئی کے ہیں اور ادھر بچوں کو بہتر تعلیم دیا جا رہا ہے اور لوگوں کو شعور دیا جا رہا ہے اس سے تو ہمارے ڈیرہ بکٹی اور سوئی اس کے ساتھ ساتھ پورے بلوچستان جو نہ بلوچستان کے حالات ٹھیک ہوں گے کہ ہمارے بچے پڑ رہے ہیں ہمارے بکٹیوں کے اسری لڑکے اس وقت زہر تعلیم ہیں صرف بکٹی ہوں اور ایسے ہیں میرے اپنے گاؤں کے بھی لڑکے ہیں آج صبح مجھے ملے میں نے ان کو پہچانا نہیں ہے یعنی اتنا ان کی کائیڈٹوں کی تربیت ہوا یا جس طرح سے ان کی بات چیز ہو رہی تھی اس سے دیکھ کے بندہ خوش ہوتا ہے نئے تعلیمی سیشن میں تین سو پچیس طلبہ کا بیج چار سال تک ملٹری کالیج سوئی میں زیر تعلیم رہے گا جبکہ ان کی تربیت پر تیس اعلیمی آفتہ فیکلٹی میمبرز بھی تائنات کیے گئے تیس اعلیمی آفتہ